ہمیں بھی کچھ معاملات یہاں پر محسوس ہو رہے ہیں یہ لڑکی حاملہ تھی کئی معاملات چل رہے ہیں لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ ہم نے آوازیں سنی ہیں پہلی رات بھی اگلے دن بھی اے دستو بھی دیکھوئی تو کہ آواز آ رہی ہے میں چیک کروئی چیک کروئی چیک کروئی نہیں پتہ لگی اندائی تو پھر آپ دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں چلیں اندر سے آواز دے کے دیکھتے ہیں اندر سے آواز دیں آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم یار القبور اسلام علیکم یار القبور ہماری یوٹیوب چینل علی ٹی وی فور کے کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی فور کے اور میں ہوں آپ کا مزبان چودری ساجد علی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ لیے کا علاقہ ہے فتح پور وہاں پہ بہت زیادہ سوشل میڈے کے اوپر مسئلہ ویرل ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے آج ہماری ٹیم فتح پور میں اس قبرستان میں موجود ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ قبر بھی موجود ہے سوشل میڈے کے اوپر مسئلہ بہت زیادہ اس کو اچھالا جا رہا ہے کہ یہاں سے قبر سے آواز آتی ہے آج میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ پہنچا ہوں آئیے آپ میرے ساتھ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس قبر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جھوٹ بو رہے ہیں سچ بو رہے ہیں جب ہماری اس مسئلے کے اوپر جا اس کی والدہ سے بات ہوئی تھی اس کی جو والدہ تھی وہ کہتی تھی کہ اس قبر سے جو ہے آوازیں آ رہی ہیں کہ امی جی میں اندر زندہ ہوں مجھے بہر نکالیں آج ہم خود موجود ہیں جیسے کہ میرا کیمرہ میں نے وہ دکھا رہا ہے آپ کو یہ وہ قبر ہے جس کا کہا جا رہا ہے اس کے اندر سے جو ہے آواز جو ہے وہ آ رہی ہے میں خود یہاں پہ آیا ہوں اس طرح کا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ہے وہ ہے یا نہیں وہ جانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں یہاں پہ ایک بھائی بھی موجود ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام کیا اللہ بھائی جان جی علام دللہ جسے میں نے دسو دوسری تھی آئے ہو دسو بھی دیکھو تو کہ آواز آ رہی ہے میں چیک کرو اور یہ چیک کرو نہیں پتہ لگئے ہیں دی یا بھائی اس میں تو کسی کی سام کوئی آواز نہیں آ رہی نہیں آ رہی نا نہیں آ رہی تو پھر آپ دیکھیں آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں چلیں اندر سے آواز دے کے دیکھتے ہیں اندر سے آواز دیں آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم یار القبور اسلام علیکم یار القبور ذرا بار بھی کوئی تبدیل ہی نہیں ہے تو اب آپ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آپ اپنے ایمان سے یہ بات بتائیں یہاں سے آپ کوئی شور شراب آ رہا ہے جی جی ادھر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی میں دو بار میں نے چیک کیا ہے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی اگر کوئی زندہ ہوتا بھی ہے تو ایک دن ہوتا ہے دو دن ہوتا ہے ایک ماہ ہو گیا ایک ماہ کون زندہ رہتا ہے وہ مرنے والا ہوتا ہے اس کے تو علبہ کین چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے نہ بچڑے لیکن یہ اللہ کی کرنی ہے اگر فوت ہو گیا ہے تو ان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ فوت ہو گیا ہے اگر وہ قبر کشائی کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ میت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ناظرین جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ایک بھائی یہاں پہ آئے تھے یہاں پہ مولانا صاحب بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ہم چیک کرتے ہیں پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی آواز آ رہی ہے دیکھیں آپ آواز آ رہی ہے اب تو نہیں محسوس ہو رہی جی آج سے چاند دن پہلے جز پہلے دن یہ واقع ہوا تھا اس وقت لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ ہم نے آوازیں سنی ہیں پہلی رات بھی اگلے دن بھی پھر کچھ مسائل بنے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کچھ مسائل بنی ہے یہ جو بندے پہلے بتا رہے تھے حضرت دول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ ایک قبر پر دعا مانگ رہے تھے آپ نے قبر پر ایک نور دیکھا اور پھر آپ نے جب نور دیکھا آپ نے قبر کو کھودا یہ میں آپ کو کیلئے بتا رہا ہوں حدیث آپ نے کھودا اندر دیکھا کہ عورت مری بڑی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ کھیر رہا ہے بتایا اس کا رات مجھے بتایا جائے اللہ تعالیٰ نے ندائی کہ یہ عورت حاملہ تھی اس کا خامت تجارت پر گیا ادھر جا کے فوت ہو گیا یہ عورت ادھر فوت ہو گی اور یہ اس کے خامت کے یہ الفاظ ہے کہ یا اللہ یہ جو بچہ ہے نا یہ تیری حفاظ میں میرا الحمدللہ ہم ہر چیز کی حفاظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ ویوز تھے کہ ہم ہر چیز کی حفاظ کرتے ہیں یہ کتابوں میں بھی آیا ہے اور پھر جب وہ آئے دیکھا وہ بچہ خیرت اللہ تعالیٰ نے کہ یہ امانت واپس لے جائے ہمیں بھی کچھ معاملات یہاں پر محسوس ہو رہے ہیں تو آپ مجھے جیبتہ اب آپ بھی یہاں بھی مجود ہیں میں بھی مجود ہوں آپ کان لگا کے سنیں کیا آپ کو کوئی آواز آب آ رہی ہے میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سن کے دیکھیں کوئی آ رہی ہے اس طرح کی آواز دیکھیں کوئی بول کے دیکھیں آپ کچھ کر کے دیکھیں بھی آ رہی ہے سنیں ابھی تو اچھی بات ابھی تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا میں یہاں پہ میں صبح کا یہاں پہ مجود ہوں میری کافی یہاں پہ لوگ آئے ان سے بھی بات ہوئی ہے ہم نے تو جتنی دفعہ بھی یہاں پہ دیکھا کچھ بھی یہاں پہ آواز وہ نہیں ہے تو اب آپ کیا کہتے ہیں آواز ہے یا نہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میرے تاثرات تو یہی ہیں میں آپ کو لائف دے رہا ہوں اس لیے کہ پہلے دن کے کچھ واقعات اور تھے اب یہ تقریباً تیسرا چونسا دن ہے اس واقعے کو ابھی اللہ تعالیٰ اس کے راز بہتر جانے قبر کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اصولی طور پر اس کی قبر کشائی ہونی چاہیے یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے ہوتی ہے اگر والدہ اس کی رازی ہے قبر کشائی ہونی چاہیے اور اس عورت کا جو معاملات یہاں چل رہے ہیں فائیں مختلف وہ ہونی چاہیے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامین اصر ہو اور ہمیں ایمان پر موت دے یہ میرا بس جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ہماری ان سے بھی بات ہوئی ہے ایندہ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک ہمیں دیں اجازہ شکریہ و السلام مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علی ٹی وی فور کے کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں شکریہ